اس مجالین مجالس کے بھی کچھ آداب ہیں جب گھر سے چلیں تو نیت کر کے چلیں میں مجلس سے سگید شہدہ میں جا رہا ہوں اور جب نیت کر کے گھر سے چلیں تو کہیں کہ اب یہ ثواب جو میرے لیے لکھا جا رہا ہے بہت تیزی سے میں اپنے ثواب میں اپنے والدین کو شرک کرتا ہوں اور مرہومین کا ساتید کا سب کا نام لیں اللہ کے ہاں ثواب کی کمی نہیں ہے وہ ثواب سب کو دے گا اور جب چلیں تو انشاءاللہ آداب کے ساتھ اس طرح سے چلیں چند ایک باتیں کہوں گا انشاءاللہ کیونکہ لاس مجلس ہے تھوڑی سن لیجئے تو حضر جانے کے رات میں جب چلیں تو وضو کر کے چلیں تاکہ احتمام رہے کہ ہم مجلس میں جا رہے ہیں عبادت کے لیے جا رہے ہیں عبادت میں وضو سے آیا جاتا اور پھر روح کی طہارت انہی مجالس میں ہوتی ہے تطہیر یہاں پہ ہوتی ہے انسان کے روح اس مجلس میں پاک ہوتی ہے گناہ دھلتے ہیں اور انسان کے بے انتہا دو چیزیں ہیں توجہ رکھئے کہ میرے ساتھ کچھ چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ نام عامال میں دیکھنا ایک قلم ہوتا ہے قلم لکھنے کا کام کرتا ہے اور ایک پاک کن ہوتا ہے جسے آپ ربر کہتے ہیں مختلف چیزیں کہتے ہیں جو مٹانے کا کام کرتا ہے اگر پہنچ رہے ہوں کچھ چیزیں لکھنے کا کام کرتی ہیں کچھ چیزیں پاک کرنے کا کام کرتی ہیں کچھ ایسے نیکیاں ہیں جن سے آپ کے نام آمال میں سواب لکھے جاتے ہیں کچھ ایسے نیک آمال ہیں جس کی وجہ سے گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ درود سب سے زیادہ جو سواب ہے نا وہ سلوات کا ہے سلوات میں یہ ہے کہ اس میں سواب بھی لکھا جاتا ہے گناہ بھی معاف کیے جاتے ہیں اور یہی اثر ان مجالس کا کہ جب آپ مجالس کے لئے چلتے ہیں تو جیسے ہی چلنا شروع کرتے ہیں ثواب بھی لکھا جاتا ہے اور گناہوں کو بھی محف کیا جاتا جب آپ مجلس کے لئے نیت کر کے چلتے ہیں اپنے گھر سے کہ میں مجلس سے سید شہدہ میں جاؤں گا تو فوراں بہت تیزی سے کچھ ملائکہ دائیں طرف والے بہت تیزی سے لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ مجلس میں جا رہا ہے ثواب لکھنے لگتے ہیں اور بائیں طرف والے وہ جو گناہ لکھتے ہیں یہ گناہوں کو کارتے ہیں کہ میں نے گناہ لکھا تھا یہ ماف کر دیا جائے یہ کار دیا جائے تو اس کو حکم ہو جاتا ہے کہ تیزی سے گناہوں کو کارتنا شروع کر دو مٹانا شروع کر دو تو جیسے ہی مجلس کے لئے چلتے ہیں دونوں کام شروع ہو جاتے ہیں نیکیوں والا نیکیاں لکھنا شروع کرتا ہے اور جو گناہوں کو لکھنے والا ہوتا وہ گناہوں کو پاک کرنے لگتا حضرت جانے کرامی یہ مجالی سے ان کے اثارات ہیں اور اب کیا کریں کہ جب آ رہے ہوں تو دو باتوں کا خاص لحاظ رکھیں دو باتوں کی تاقید کرنا جاتا ہوں ایک تو راستے میں یا تو اہلِ بیت پر درود بھیجتے ہوئے آئیں سلوات بھیجتے ہوئے آئیں اور جاتے میں بھی سلوات بھیجتے ہوئے جائیں کیونکہ آتے میں بھی عبادت کر رہے ہیں جاتے میں بھی عبادت کر رہے ہیں بہت سے لوگ بعض وقت سواب کو ضائع کرنے لگتے ہیں الٹے سیدھے تفسریں شروع کر دیتے ہیں جس کی ایسے بعض وقت باتیں ضائع ہو جاتی ہیں وہ جو انسان کا سواب لکھا ہوتا اور بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی ہمیں تو گناہوں کی عادت پڑ چکی اب اتنا سواب اتنی لمبی فیرس کون لے کے جائیں تو پھار پھڑ کے پھیک کے جائیں پھر وہ شروع کر دیتے ہیں غیبت کرنا تو غیبت کی وجہ سے وہ اتنی جو لمبی ان کو کتاب ملی ہوتی ہے سواب کی وہ ضائع ہونا شروع ہو جاتی ہے بات واضح ہو رہی ہے زیادہ بوری تو نہیں لگ رہی ہے اب یہ آخری میٹے سے میں نے کہہ اس میں پیش کر دوں اب یہ دیکھیں جو سواب کی آپ کو ملی ہے پوری کتاب ملی ہے اس کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں تو اس کو ضائع نہ کیجئے جس کے آپ غیبت کر رہے ہوتے ہیں اگر مومن ہو اہل ایمان ہو ازادار ہو تو سارا سواب اسے منتقل ہو جاتا ہے اب جسے آپ نقصان پہنچانا چاہ رہے ہوتے ہیں اسے کو فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں تو اس لئے کوئی کسی کوئی غیبت نہ کریں ہمارے ہاں کینیڈا میں ایک صاحب کبھی آپ کے بیٹے کی شادی کہا ہو کہہ لگا وہ یہودی سے اسے شادی کر لی تو کیوں کیا ہوا بیٹے سے پوچھا گا کہ پورے رستے میری والدہ خواتین کی برائیوں کرتی ہوئی آتی تھی والے جہ مردوں کی برائی ہیں تو میں نے سمجھا کہ شیعہ کمیونٹی کے اندر کوئی اچھے لوگ تو ہیں نہیں تو پھر میں نے کہا بھاری سے شادی کر لیتا ہوں کہیں سے بچوں پہ اثر ایسے غلط نہ چھوڑیں کہ جس کے وجہ سے ان کے دل اسلام سے اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں سے دور ہو جائیں اتنے اچھی کوشش کیجئے الفاظ بیش کرنے کی کہ تمام بچے ان کے دلوں میں دوسرے مؤمنین کی محبت بڑھتی چلی جائے